آپ اس ٹائم ایک سکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں ایک لڑکی کی صحیح ہے جو نوجوان ہے تقریباً اس کی حد سے آج عمر ہوگی اٹھارہ سال یا بیس سال آپ کو بتا ہے کہ اسلام میں جو اناک لڑکیوں کو اور ان کو جو لڑکی ذات ہوتی ہے اس کو کتنی عزت دی گیا بہت زیادہ اہمیت دی گیا حد سے زیادہ اگر کسی کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو آج سے تقریباً ہمارے نبی آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ گار دیا جاتا تھا دفنا دیا جاتا تھا اس کا گلہ گھونڈ دیا جاتا تھا اس کے بعد جب ہمارے نبی کا دوست شروع ہوا اس کے بعد بیٹیوں کو اسلام میں اتنی زیادہ عزت دے دی گئی کہ جب کسی یہ گھر میں پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں آئی ہے صحیح ہے تو کچھ دن پہلے اٹھارہ مارچ کو آج سے دس دن پہلے توبہ ٹیک سنگھ کے گاؤں میں اس لڑکی کو جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کو جوانا اس کے سگے باپ اس کے سگے جوانا بھائی سگے بھائی اور نہیں نہ کسی نے کوئی زیادتی کی صحیح ہے سگے باپ نے بیٹھ کے چار پائی پہ اور جو بھائی ہے اس نے سرانہ اس کے ہاتھ باننے ہے اس کے موں پہ سرانہ رکھا ہے اور اس کا آہستہ آہستہ کر کے جوانا اس کی سانسیں بند کیے اس کے پہلے ہاتھ باننے ہیں پھر پاؤں باننے ہیں پھر اس کے موں پہ سرانہ یہ ٹوٹل ویڈیو ہے اگر میں ویڈیو یوٹیوب پہ دکھاؤں گا تو یوٹیوب کی پولیسیوں کے خلاف ہے ایک یوٹیوب بھی ہے نا یہ بھی اپنی ایک پولیسی رکھتا ہے تو بڑے ہی نیات اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ایک اسلامی شہر میں اسلامی ملک میں تو ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے سوشل میڈیا پہ میں ویڈیو بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے مجبوراً بنانی پڑ گئی کیونکہ یہ کوئی دینوں سے ٹرول ہو رہی تھی تو اس ظلم کے خلاف آج اگر میں نے نئی ویڈیو بنائی تو پھر میں کب ویڈیو بناوں گا ایک باپ ہے جو کہ چارپائی پہ بیٹھا ہے ایک بیٹا جس نے اپنی ہی سگی بہن کے دونوں ہاتھ باندے ہیں دونوں پاؤں باندے ہیں اور مو پسرانہ رکھ کے آہستہ اس کی سانسیں لے رہا ہے باپ ہے مجھے سے بیٹھا ہوا ہے الٹا ایک شربت مشروع بنا کے وہ بوتل سپریڈ کی اب اس میں کیا مشروع نہیں پتا مجھے سے پانی پی رہا ہے ایک اس کا چھوٹا بھائی وہاں پہ آتا ہے جس نے موبائل کال کے بہانے سے ویڈیو ان کے بنا رہا ہے تو وہ تھوڑا سا رونے کی کوشش کرتا ہے یا روتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے کیونکہ سگی بہن ہمیشہ سگی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ ابو آپ غلط کر رہے ہیں کہتا ہے رک جاؤ تمہیں مطلب کہ نہیں پتا اس کے بارے میں یہ مین وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو انٹ پر شیئر کروں گا کہ جو ابھی یہ ارسٹ ہوئے ہیں پلیس تھانے میں ہیں جو ان کا بیان ہے تو وہاں پہ جو ہے نا چار افراد موجود ہوتے ہیں دو اس لڑکی کے بھائی ایک باپ اور ایک بھابی صحیح ہے ایک بھائی جو ہے نا وہ اس کے دل میں رحم آتا ہے آپ کو بتا ہے کہ اگر کوئی سامنے کسی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے یا اس کو جو نا اس سے زندگی چھینی جا رہی ہے تو ایک نا کو تو دیکھ کے رحم آتا ہے نا تو وہ باپ کو منع کرتا ہے بھائی کو منع کرتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہتا ہے کہ ابو یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن باپ اس کا ایسے انگلی کھڑی کر کے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تم سمجھدار نہیں ہو اس طرح کی بات کر کے اس بات کو وہ ٹال دیتا ہے اس پہ بھابی آتی ہے اب ڈری سی سہمی سی آپ کو بتا ہے وہ بھی ایک لڑگی تھی اس کے سامنے ایک لڑگی کو جو نا رخصت کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو بتا ہے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اچھا تو وہ جب اس کا گلہ گھونڈ رہا ہوتا ہے دبا رہا ہوتا ہے مزے سے آرام سے تین چار منٹ کی یہ ویڈیو ہے آپ دیکھ کے دل رضا آتا ہے روح کام دیئے جب وہ بندہ واپس آتا ہے اس کا باپ مزے سے وہ جو اس نے اپنے ہاتھ میں پانی پکڑا ہوتا ہے ہلکا سا پسینہ اس کے سر پہ آیا ہوتا ہے اس کو پانی پکڑاتا ہے کہ لیں گلہ خوشک کریں گلہ آپ کا خوشک ہو گیا ہوگا پانی آپ جو نا اپنے گلے میں انڑھے لیں اور سکون کے سانس لیں تو یہ ہے ہمارا ماشتہ یہ تب ہوتا تھا آج سے تقریبا جو ہے نا سو سال کافی سو سال پہلے جب ہماری نبی کا دور نہیں تو سے پہلے فرونیت کے علاقے مطلب کہ ان کے دور میں ہوتا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا عورتوں کو جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی تو اسی کو جیسے گڑا گھونٹ دیا جاتا تھا ابھی بھی ہمارے اسلامی ملک میں ابھی بھی ابھی کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے تو آپ اپنی کمنٹ میں رائے ضرور دیں صحیح جو آپ نے اگر وہ ویڈیو بھی دیکھئے کوشش کرتا ہوں شیئر کرنے کی لیکن یوٹیوب اجازت نہیں لے رہا تو آپ اپنی کمنٹ میں رائے دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں صحیح ہے تاکہ جو واقعہ ہوا ہے تاکہ اس سے پردہ ہٹھے لوگوں کو پتا چلے تاکہ بیٹیوں کی عزت بڑھیں اور دوسرا ابھی یہ جو ملزم ہے یہ تھا وہاں کے ان کے گاؤں کے ساتھ ہی تھانے میں ارسٹ ہوئے جو باپ ہے اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہے ٹانگیں نیچے والا دھڑ کام چھوڑ گئے ان کا کہنا ہے اور دوسرا یہ کہ جو بیٹا ہے وہ مان گیا بھائی اس نے یہ مانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ ہماری بیٹی تھی باپ بھی زیادتی کرتا تھا اور میں بھی زیادتی کرتا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ حاملہ ہو گی تھی تو تقریباً ہم نے اپنا جرم چھپانے کے لیے اس کی جو ہے کہ ایک کلی کو ایک پھول کو جو نا مسئل دیا صحیح ہے تو اب میں پھر سننے میں یہ آیا ہے کافی خبریں یہی چل رہی ہیں کہ ابھی جو نا اس لڑگی کی جو تھی قبر کشت کشائی کیجئے وہاں سے نکالا گیا اور اس کا ڈین اے ٹیسٹ لہور بھی ہی گیا گیا اس میں تقریباً ویسے تو ایک مہینہ لگتا ہے کہہ رہے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایک کچھ دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن بات یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جس نے جانا تھا وہ چلی گئے اب یہ جو ہے مجرم امید ہے کہ یہ سزا پائے لیکن نہیں یہ پاکستان کا جنگل کا قانون ہے صحیح ہے آئندہ سے ایسی ویڈیو اور اس ویڈیو سے یہ ہی ہمیں سبق سیچنے کو ملتا ہے کہ کہیں پہ آپ تشدد دیکھو مسئلہ مسئل دیکھو تو اس پہ جو ہے آپ اپنے رائے کا اظہار کریں بچانے کی کوشش کریں تو اوکیال حافظ دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں اگلیو